بچے طلبہ و طلبہ آج نوے کلاس میں یعنی فوقان یا اول کے اردو کلاس میں آپ سے مخاطب ہیں اور پہلی بار آپ کا نوے کلاس میں استقبال ہے امید ہے کہ آپ اس کلاس کے باتوں کو بخوبی سمجھ لیں گے میری بات گوھر سے سنیں گے تو یاد رکھئے آج کا عنوان گرامر ہے یعنی قواعد آپ جاندے ہوگے کہ قواعد قائدہ کی جمع ہے اور یہ قائدہ کس کو کہتے ہیں وہ اس کو سمجھنا ہے یا یہ کہ گرامر پڑھنے سے قواعد پڑھنے سے ہم کو کیا فائدے حاصل ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی زبان کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے گرامر کو بھی قواعد کو بھی سمجھنا ضروری ہے قواعد ہمیں صحیح صحیح لکھنا پڑھنا اور بولنا سکھاتا ہے اگر کوئی لٹریچر عدد بہت زیادہ جانتا ہے لیکن قواعد سے واقف نہیں ہے تو زبان کو صحیح بول ہی نہیں سکتا ہے اس لئے بچوں آج ہم اپنے زبانوں عدد کو صحیح کرنے اور نکھارنے کے لئے قواعد کا سبق پڑھ رہے ہیں جس کی کچھ بنیادی باتیں آپ کو نیچے کی کلاسوں بتایا گیا ہے کہ لفظ کیا ہے کلو کیا ہے اسم کیا ہے سب بتا دیا ہے آج آپ کو پڑھنا ہے معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمہ ہے جس میں ایک کو معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمہ ہے جس میں ایک کو اسم معرفہ کہتے ہیں دوسرے کو اسم نکڑا کہتے ہیں اگر آپ حضرت میں انگریزی کی عامر پڑھا ہوگا تو بلکل ہی آسان ہے اسم معرفہ کو انگریزی میں پروپر نام کرتے ہیں اور اسم نکڑا کو کومن نام کرتے ہیں اگر آپ پروپر نام کومن نام کے مفہوم سے واقف ہیں تو پھر اسم میں کوئی کشواری نہیں ہے صرف لفظ کا فڑک ہر بات ہوئی ہے تو یہ اس معرفہ یا پروپر نام اس نکڑا یا کومن نام کیا ہے اس کو سمجھنا ہے بھٹ پر اور سے دیکھئے کامپی سے بھی کامپی میں دوسر آئیے اس معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی خاص آدمی خاص جگہ اور کسی خاص چیزوں کا نام معلوم جیسے ڈلی موڈی گنگا بغرہ ڈلی ایک خاص شہر کا نام ہے موڈی ایک خاص انسان کا نام ہے اور گنگا ایک خاص ندی کا نام ہے تو اس لیے اس سب کے سب اس معرفہ میں آئیں گے اگر جیسے ڈلی ہے ایک شہر ہے اگر ہم بولے کہ شہر ہے کونسا یہ معرفہ کی کونسی قسم ہے تو شہر کا مطلب بہت سا شہر ہو سکتا ہے لیکن جو ہم دلی بولتا ہے جس کا مطلب کسی ایک خاص شہر کی طرف میرا اشارہ ہوتا ہے تو اسی لیے ایسے لفظ تو ہم اس معرفہ کرتے ہیں جیسے موڈی ازارانوں کا نام ہے لیکن آج کی تاریخ لفظ موڈی کو جب استعمال کیا رہا ہے تو آج میں خود بخود کر جائے گا جو ہمارے ملک کے جو وزیر آزم ہے اگر ہم صرف ندی کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی ندی ہو سکتی ہے وہ اس نقرہ ہے لیکن اگر ہم نام لے لے گنگا ندی تو وہ اس معرفہ ہو جائے گا بچوں تو اس معرفہ کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا دوسری مثالیں بھی ہو سکتی ہیں اس کو پڑھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا دوسرا قسم اس نقرہ ہے جو اس معرفہ کا اولٹ ہے یعنی کسی رہی عام چیزوں کو جنرل چیزوں کو ہم اس نقرہ کہتے ہیں جیسے ندی شہر آدمی اس سے کوئی مراد ہوسکتا ہے اس لئے اس کو ہم اس نقرہ کہیں گے اس نقرہ کی تاریخ یہ ہے کہ کسی رہی عام چیز عام آدمی عام جبوں کے نام کو ہم اس معرفہ کہتے ہیں جو اپنے قسم کے تمام اپنے نویت کے تمام قسموں پر لاغو ہو جیسے ندی ہے کوئی بھی ندی ہو سکتی ہے شہر ہے کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے تو اس طرح اس کلاس میں بچوں ہم لوگ اس معرفہ اور اس نقرہ کو پڑھا مولین سے اپنے آپ اس کی تفصیل بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کی مثال بھی آپ کو بتا دیا آگے پھر ہم اس معرفہ کی اسموں کو بتائیں گے عادلے کلاس میں ابھی صرف اتنی بات جان لے رہا ہے ہمیں امید ہی نہیں اپنی ہے کہ آپ جیسے زہین بچے ان باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے اور پھر اس سے آگے بڑھنے میں آپ کی جو حوصلہ افضائی ہوگی یہی قلائد کی ضرورت ہے موسیقی